استقبالیہ کلمات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں قائد ملت اور اس عظیم الشان اجتماع کے محرک آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید کلوی جواد نقوی صاحب قبلہ سے کے وہ آئیں اور جو ہماری دعوت پر یہاں پہ افراد علماء صوفیاء کرام تشریف لائیں ہیں ان کے استقبال میں چند جملے رشاہت فرمائیں باواد بلند نعرہ سلوات آپ حضرات رشاہت فرمائیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ سلوات اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہوا اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار صدق اللہ العلی العظیم یہ عظیب الشان کانفرنس یہ تاریخی کانفرنس جس میں بڑی تعداد میں علماء اکرام تشریف فرما ہیں اس میں علماء اہل سنت خاص طور سے صوفیاء اکرام تشریف فرما ہیں اور علماء اہل تشیو قیامت تشریف فرما ہیں اور حضرات آ رہے ہیں اور بہت سے علماء بھی راستے میں ہیں اور کچھ مہمان خانے میں ہیں انشاءاللہ یہ سٹیج پورا پر ہو جائے گا علماء سے اللہ نے چاہت ہو تو یہ ایک تاریخی اور عظیم کانفرنس ہے جس کا یہ نقاط کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دشتگردی کا خاتمہ ہو اور جو اسلام کے نام پر دشتگردی پھیلائی جارہی ہے جو اسلام کے نام کے اوپر جو بے گناہوں کو مارا جارہا ہے جو بے گناہوں کو قتل کیا جارہا ہے اور ان کو جہادی کہا جارہا ہے اسلام کا خدمت گزار کہا جارہا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جتنے لوگ بے گناہوں کو مار رہے ہیں یہ اسلام کی بھی دشمن ہیں قرآن مجید کی بھی دشمن ہیں رسول اللہ کی بھی دشمن ہیں اہلِ بیت کے بھی یہ سب دشمن ہیں جو اس طرح سے بے گناہوں کو مار رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ من قتل نفساً بغیر نفسین و فسادین فیلار فکرنما قتل لناس جمیع جس نے ایک بے گناہ کو بھی مار دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا جس اسلام میں ایک بے گناہ کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے مہاں یہ مولوی ملہ اپنے فتووں سے لاکھوں بے گناہوں کی جان لے چکے یہ میدان حشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ میدان حشر میں کیا مولے کر پہنچیں گے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بے گناہ کو بھی مار دیا تو پوری انسانیت کا قتل کر گیا لاکھوں بے گناہوں کو مل رہے ہیں قرآن جیسے آئے کریمہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جیسے تلاوت کر کے اس پہ کیا اگر تمہارا ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی ہو گیا ظالموں کی طرف حلقہ تھا میلان بھی ہو گیا تو سوائے جہنم کے اور تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ساتھ دینا نہیں کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرنا نہیں کہا جا رہا ہے ان کی خدمت کرنا نہیں کہا جا رہا ہے اگر تمہارا دل بھی حلقہ تھا اور ان کی طرف جھک گیا قرآن اعلان فرما رہا ہے قرآن اعلان فرما رہا ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تمہارا دل بھی ان کی طرف جھک گیا سورہ حود آیت نمبر 113 کہ اگر حلقہ سا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف ہوا تمہارا تو پھر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے تو جو مظلوموں کو قتل کر رہے ہیں ان کا ٹھکانا جنت ہوگا جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ بے گناہوں کو مار دو جنت میں رسول اللہ دستر خان پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اڑا دو بازاروں کو بم سے اڑا دو درگاہوں کو بم سے اڑا دو مسجدوں کو بم سے رسول اللہ تمہارا دستر خان پر جنت پر انتظار کر رہے ہیں ایک میں کسی نے کوئی لطیفہ بھی اس پر بنایا ہے کہ ایک دہشتگرد جس کے بم باندھا گیا تھا وہ کسی مولوی کے خواب میں آیا کسی مولا کے خواب میں آیا کہ بھئی آپ لوگوں نے کچھ زیادہ بارود مجھے باندھی تھی کیونکہ وہ اتنی زیادہ بارود تھی کہ وہ جنت سے ہوتا ہوا جہنم میں گر گیا تو سوائے جہنم کے ان کے اور کوئی دتی جا نہیں ہے یہ اسلام کے دشمن ہے مولوی یہ امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے مولوی کہ جو معصوم بچوں اور جوانوں کو بہکا کر دہشتگرد بنا رہے ہیں موسیب تو یہ جو عصف جلسہ ہے وہ آتنگوات کے خلاف ہے دشتگردی کے خلاف ہے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے دین کا پیغام کیا ہے رسول اللہ کا پیغام کیا ہے جو عالم کے لئے جو یونیورس کے لئے رحمت ہیں رحمتاً لِلعالمین مسلمانوں کے لئے خالی نہیں ماننے والوں کے لئے خالی نہیں بلکہ پوری یونیورس کے لئے جو رحمت ہو ان کے دین میں دشتگردی کہاں سے آگئی یہ بے گناہوں کا قدل کہاں سے آگیا یہ بے گناہوں کو مارنا کہاں سے آگیا لمبی چوری تقریر مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مہمان ہیں ان کو زیادہ وقت ملے ایک چیز رس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام ہے کیا دین ہے کیا مذہب ہے کیا سریعت ہے کیا صرف ایک مثال کے ذریعے سے کیونکہ لمبی تقریر نہیں کرنا ہے مجھے آپ مجھے اتنا بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز کو بتایا گیا ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا اگر نماز قبول تو ہر عبادت قبول نماز رد تو ہر عبادت رد کسی حالت میں نماز ماز نہیں ہے کھلے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کر پڑھو ہاتھ پیر کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی حالی سے پوچھ لیجئے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو نماز کسی حالت میں معاف نہیں بہت سنیے بہت غور سے ہمارے بچوں اور جوان سنوے پیغام پہنچنا چاہیے یہاں تک کہ شاید بچوں کو تاجب ہوگا کہ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر دوب رہے ہو اور تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی ہے تو دوبتے ہوئے نماز پڑھو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے ایک سروات بھیدے پر محمد والم میری گزارش ہے کہ جو حضرات نیچے امام بارے میں تشریف فرما ہیں جہاں پر آقا ماتم ہوتا ہے جہاں ہاں تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب یہاں آ جائیں کورسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ یہاں پر بھرپور مجمع ہو جائے اور بعد ان تک پہنچ سکے ایک سروات بھیدے پر محمد والم محمد رمز محمد رمز موسیقی 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 ایک سلوات نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات ورمحمد وعالی محمد علیہ السلام ہم شکر گزار ہیں صوفیاء اکرام کے جو بہت دور دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں کوئی اجبیر شریف سے آیا ہے درگاہ حضرت نعب الدین اولیاء سے تشریف لائے ہیں کوئی مکن پورت تشریف لائے ہیں یہاں کی جو درگاہیں ہیں باسا شریف ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں صفی پور شریف سے آئے ہیں سب مجھے نام یاد نہیں ہمیں گزارش کروں گا کہ مولانا حسین بقائی صاحب سے کہ وہ جو علماء اکرام یہاں پر بزرگ علماء آئے ہیں وہ یہاں کے اوپر دنیا یہاں بتائیں جلسے کوئی کون کون صوفیاء اکرام کہاں کہاں تشریف لائے ہیں کیونکہ سب کی ذاں میرے ذہن میں نہیں ہے کلیر شریف سے تشریف لائے ہیں بہت دور ہے کلیر شریف لیکن یہاں پر وہ ہمارے ہماری دعوت کے اوپر وہ کلیر شریف سے تشریف لائے ہیں لہذا ہم ان کے اب انتہائی شکودار ہیں اسی طرح سے حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ ان کی درگاہ سے تشریف لائے ہیں ماریرہ شریف سے تشریف لائے ہیں کہاں کہاں کا نام لو کوئی درگاہ ایسی نہیں ہے بڑی اور اہلِ حنود حضرات بھی ہمارے سارنگ صاحب سوامی سارنگ صاحب بھی تشریف لائے ہیں کہ ان کا پیغام بھی ظاہر ہے کہ ان کا پیغام ہے سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت زیادہ گزر رہا ہے لہذا میں اپنی بات کو مکمل کر دوں اور پھر گزارش ہے کہ جو نیچے حضرات تشریف فرمائے آق کم آتم جہاں پر ہوتا اس میدان میں تشریف فرمائے ہیں سب کے سب یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ بھرپور مجموعہ ہماری میراہوں کے سامنے ہو اور ہمارے علماء اور صرف گیانے کرام جو ہے ان کے سامنے تقریر کر سکیں اور پیغام پہنچا سکیں آپ دیکھیں جو حضرات کھڑے ہیں اس سے بھی گزارشی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی پرگرام چلے گا تو کھڑے کھڑے وہ تھک جائیں گے لہذا بساہری چاہیں کہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ وہ آرام سے پورا پرگرام اور علماء کی تقریر جو ہے وہ سن سکیں آپ حضرات جو کھڑے میں ہیں یہاں تو پیچھے جو کرسیوں پر لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پھر اسٹیج دکھائیں نہیں دے رہا ہے جو حضرات کھڑے میں ہیں اس نے گزارش ہے کہ پچھلی کرسیوں پر بیٹھ جائے پچھلی کرسیوں پر بیٹھ جائے تاکہ لوگ جو ہیں پیچھے والے بھی وہ اسٹیج میں علماء کی زیارت کرسکے علماء کو دیکھ سکیں بس میں نے کہا سی نے ایک مثال اور اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں حالانکہ بیچ میں یہ تاخیر ہو گئی آپ دیکھیں کہ سب سے اہم عبادت ہے نماز نماز میں نے ارز کیا کہ کسی حالت میں معاف نہیں کسی حالت میں معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو لیٹے لیٹے بھی ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھو گردن کے اشاروں سے پڑھو اور اسٹی بھی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو جہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر نماز تم نے نہیں پڑھی ہے تو دوب رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے دوبو نماز پڑھتے ہوئے دوبو توجہ رہے نماز پڑھتے ہوئے دوبو نماز اسٹنی اہم ہے کہ خود دوب رہے ہو لفظوں پہ توجہ رہے خود ڈوب رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ڈوب ہو نماز اتنی ہم ہے لیکن اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا ڈوب رہا ہے اگر کوئی دوسرا ڈوب رہا ہے اب اسلام کا حکم ہے کہ نماز دور دور ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ اب وہ ڈوبنے والا چاہے شیعہ ہو وہ ڈوبنے والا چاہے سننی ہو وہ ڈوبنے والا چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ادھرمی ہو کوئی دھرم نہ ہو اس کو اس کو بھی بچاؤ نماز توڑ دو اب نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے ڈوبتے کو بچانا عبادت نہیں ہے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ دین یہ دہشتگرد یہ دہشتگردوں کو فروغ دینے والے اور کو تعلیم دینے والے ملا یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں میں نے ابھی کہا یہاں کے اوپر بس آخری جملے ابھی یہاں پر کہا بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمارے بچے اور جوان یاد کر لیں بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے کیسے ثبوت ملی گیا آپ آپ کو کیسے پتہ چلا امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورج یہاں روشن ہے کسی معلومی نے فتوہ دیا کہ یہ آفتاب نکلا ہوا ہے کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے سورج نکلا ہوا ہے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جس طرح سے سورج روشن ہے دلیل کی ضرورت نہیں اسی طرح سے یہ بریخی ایجنٹ ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے بلکل ساپ اسی طرح سے روشن ہے کہ جس طرح سے آفتاب چمک رہا ہے میں پریش کرتا ہوں آپ کے سامنے کبھی آج تک کسی بھی آتک وادی تنظیم نے سلمان رجدی کے خلاف کوئی بیان دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اخبار نویسوں سے بھی مجھے بتائیں کہ کسی بھی آتک وادی نے آتک وادیوں کے لیڈر نے سلمان رجدی کے خلاف کوئی بیان دیا اور شیعوں کے خلاف تو بیان آ جاتا ہے کہ وہ محط المومنی کی توہین کرتے ہیں ان کو مار ڈالو قدل کر دو اسحاب کی توہین کرتے ہیں مار ڈالو قدل کر دو یہ دیکھو ہے شیطانی آیات وہ اس نے کیسی توہین کی ہے ایسی توہین ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو یہاں کے اوپر بگر اس کے خلاف کوئی فتوہ نہیں وہ فتوہ یا کس نے ایک شیعہ علم دین نے امام خمینی کا فتوہ ہے سعودی عرب کا کوئی فتوہ نہیں قطر کا کوئی فتوہ نہیں کوئی فتوہ نہیں اس کے خلاف اسی سے اندادہ کر لو کہ کس کے ایجنٹ ہیں یہ جس نے قرآن بجید دلایا تھا پادری اس کے خلاف کو بیان دکھا دو ایک لفظ بھی ایک لفظ دکھاؤ اے تو امریکہ میں جو امریکہ میں دیت چوراہے کے اوپر کعبے کی شکل کا شراب خانہ بنا ہوا کعبے کی شبیہ کا شراب خانہ بنا ہوا جس میں امریکن بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں ان کے لئے کوئی فتوہ آیا ہے اس کے خلاف کوئی بیان آیا کسی دہشتگرد کا جس نے کارٹون بنایا تھا رسول اللہ کا اس کے خلاف کوئی فتوہ نہیں نہیں اسی سے اندالہ ہوتا ہے کہ یہ امریکن اسرائیلی ایجنٹ ہیں تو مسلمانوں کو آپ پس میں لڑوانے کے لئے آئے ہیں ان کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ آخر میں یہ جو جلسہ ہے یہ حسینیوں کے جلسہ ہے یہ جلسہ جو ہے وہ ازاداری باندے والوں کے جلسہ ہے یہ جلسہ وہ ہے جو رسول اللہ اور ان کے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا جلسہ ہے اسی لئے ہم نے یہ تفریق نہیں کی ہے بہت توجہ رہا جملوں پر اہلِ بیت کا چاہنے والا ہونا چاہیے امان حسین کا ماننے والا ہونا چاہیے چاہے ظاہری طور پر کسی دھرم سے تعلق لگتا ہو کسی مذہب سے تعلق لگتا ہو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہاتھ کھولتا ہے یا ہاتھ بانتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا ہاتھ کھولتا ہے یا ہاتھ بانتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھ جوڑتا ہے یا نہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماتم کے لئے ہاتھ اس کا سینے پر پہنچتا ہے یا نہیں علم کے لیے اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے نہیں تازیہ کو چومنے کے لیے اس کا ہاتھ بلتا ہے نہیں یہ ہم نے دیکھ کر سب کو بلایا ہے اہلِ بیتِ اللہم السلام کو چاہنے والے امام حسین کے ماننے والوں کو مجمع یہاں پر ہے جس کے ذریعے سے ہمیں امن و شانتی کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ آخر میں جو صوفیہ اکرام میں ازاداری اور اہلِ بیت کے شان میں جو ان کے کلمات ہیں انشاءاللہ آخر میں میں وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے وآخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمين